ازرائیل حماس یود کے بیچ لبنان کے ساتھ ازرائیلی سینہ کے یود کو لے کر ہر روز کچھ نہ کچھ سامنے آ رہا ہے ایک طرف جہاں ازرائیلی پی ایم اس بات کو صاف کر چکے ہیں کہ وہ حضب اللہ کو سبق سکھا کر ہی چینل لیں گے وہی ازرائیلی سینہ اندر ہی اندر اس یود کے خلاف ہے کیونکہ آئیڈی ایف کا کہنا ہے کہ وہ ایک ساتھ گازہ اور لبنان میں یود نہیں لڑ سکتی ہے اس لئے پہلے گازہ میں یود ورام ہو اس کے بعد آئیڈی ایف کو خود کو تیار ہونے کا موقع ملے لیکن اب ازرائیل کے ساتھ یود کو لے کر ہزباللہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم کا ایک بڑا بیان آیا ہے دراصل شیخ نعیم قاسم کا کہنا ہے کہ ہزباللہ کے ساتھ یود لڑنے کے دائرے کو ازرائیل نیانترت نہیں کرتا ہے ان کا کہنا ہے کہ یود ورام کے دوران گازہ میں کچھ ہوتا ہے یا یود ورام نہیں ہوتا ہے یود اور گیر یود کی ستی میں ہماری کیا پرتکریہ ہوگی ہم اس کا جواب کیسے دیں گے ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے حالانکہ ازرائیل کے پاس موجودہ سمیہ میں لیبنان کے ساتھ یود لڑنے کی اکشمتہ نہیں ہے اور یہاں تک کی اس نے لیبنان میں پور یود لڑنے کے لیے فیصلہ تک نہیں لیا ہے اور اگر یہ سیمی تستر پر ہوتا بھی ہے تو ازرائیل کو لگتا ہے کہ یہ پور یود کا روپ نہیں لے گا ازبولہ کے ڈیفٹی چیف کا یہ بھی کہنا ہے کہ ازرائیل پور یود یا آنشک یود کا فیصلہ لے سکتا ہے لیکن اگر ازرائیل لیبنان میں یود چھیڑتا ہے تو یہ ازرائیل تیر نہیں کرے گا کہ اس یود میں کون شامل ہوگا اور کون نہیں شیخ نیم نے یہ بھی کہا کہ امریکہ نے ازرائیل کی اس ساجش کا سمرتن کیا ہے جس کے ذریعے وہ حماس کو گازہ سے ہٹانا چاہتا ہے ہم نے امریکہ کے سامنے ایک رچنات مکھ سمجھ ہوتا رکھا ہے جس میں یود کی سماپتی گازہ سے آئیڈی او کی واپسی اور قیدیوں کی عدلہ بدلی شامل ہے شیخ نیم نے آگے کہا کہ ایک بار یود ورام سمجھوتا ہونے کے بعد راجنیتی کے راستہ گازہ کے اندر اور لیبنان کے ساتھ موچے پر نوستاؤں کو نردھاریت کر سکتا ہے وہیں سب کے بیچ ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ اب ہزرائیل کے بیچ تناؤں کو کم کرانے کے لیے جرمنی کی فیڈرل انٹیلیجنس سرویس کے ڈپٹی چیف ڈائریکٹر اولے ڈیہل نے پچھلے ہفتے ہزباللہ کے عدیقاریوں کے ساتھ بیروت میں ایک سیکریٹ میٹنگ کی تھی جس میں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ پونڈ یود کو روکنے اور ہزباللہ سے اسرائیل پر جوابی حملوں کو روکنے کی کوشش کی تھی لیکن اس میٹنگ میں بھی ہزباللہ نے اپنی اسی بات کو دھورایا ہے جس میں اس نے کہا کہ جب تک گازہ میں پونڈ یودھ ورام نہیں ہو جاتا تب تک اتری فرنٹ پر ہزباللہ کے حملے رکیں گے نہیں تب تک اتری فرنٹ پر ہزباللہ کے حملے کی تھی